بہت ہی مزیدار ہم نے بھجیا بنائی ہے وائلڈ آلووں کی دیکھ سکتے ہیں کتنی سپائسی ہے بہت ہی زبردست ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے یہ ہم نے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ اگر ریسپی آپ کو پسند آ جائے تو لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجئے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے ہنسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج جو میں ڈش بنا رہی ہوں وہ آلووں سے ریلیٹڈ ہے تو میں بوائلڈ آلو کو سالن کی شکل دے رہی ہوں میں بوائلڈ آلو سے سالن بنا لی ہوں تو اس کے لیے جو انگریڈینز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے یہ آلو یہ میں نے بوائل کر لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو چھیل لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ادد پیاز لیا ہے باریک کاٹ لیا ہے دو ادد ٹیماتر ہیں چھل کا اتار کر ان کو ایسے بہت ہی باریک ٹکروں میں کاٹا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ایسے میں نے کاٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے مسالہ جات میں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایک چھٹکی کلونجی ایک چھٹکی اجوائن یہ انار دانہ ہے ڈرڈڑا ہم نے پیس لیا ہے اس کو دردڑا کر لیا ہے انار دانے کو اور یہ جو ہے وہ آدھی چھٹکی چھٹک ہے اور ایک چھٹک 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 Agriculturecoreی خیل ElectNothing ش้ Concept شed دھنیا ڈھنیا ڈھنیا اوہر شرک نہیں ہے مجھے ڈھنیا 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 ڈرس کہ اس کے ٹکڑے باقی بچیں یہ بلکل میش نہیں ہونا چاہیے اس کے اس طریقے سے اس کے ٹکڑے رہنے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تمام آلو اس طریقے سے ہم نے کر لینے ہیں آپ چاہیں تو کانٹے سے کر لینے چمچ سے کر لینے جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے آپ نے اس کے اس طریقے سے ٹکڑے کر لینے ہیں کہ نہ تو یہ پوری طرح میش ہوں اور نہ ہی اس کے موٹے ٹکڑے ہوں جتے میں نے آپ کو بتائے ہیں بس یہ اس طریقے سے ٹکڑے دار یہ ہو جائے دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ تمام علووں کو میش کر لیا ہے ٹکڑوں والا میش کیا ہے اس کو ہم نے بلکل میش نہیں کیا یہ دیکھیں اس طرح ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے ہیں موجود یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر ہم نے اکڑاہی میں پین میں ہم نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تقریباً پانچ کھانے کے چمچ گھی ہے پیاز ڈالتے ہیں ہم نے پیاز ہو رہی ہے براؤن اس کو ہم نے میڈیم براؤن کر لینا ہے پیاز ہماری میڈیم براؤن ہوگی ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیسن اترک کا پیسٹ بسم اللہ روان رہے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ تک سمسلہ لیتے ہیں ہم نے تکریباً دو منٹ لیسن کو جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹیماتر بسم اللہ روان رہیم اور اس کو تھوڑا سا نرم کرتے ہیں تکریباً دو سے تین منٹ میں جو ہے وہ ٹیماتر ہمارے ہو جائیں گے نرم دو سے تین منٹ ہم نے ٹیماتر کو چھوڑا ہے تو ٹیماتر ہمارے ہو چکے ہیں نرم اور اب ہم تمام سپائسز ڈالتے ہیں صرف گرم سالہ ہم نے نکال دیا ہے اس میں سے بسم اللہ روان رہیم کیونکہ وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے تو اب ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں ہم مسالے کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہاں مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارا بھون چکا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائز ہے وہ چھوڑ گیا ہے اس کا اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں ہمارے جو میش آلو ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم انتمام آلوس میں وہ شامل کر دیتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو مسالے میں مکس کریں گے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے کہ یہ ہر جگہ مسالہ اچھی طریقے سے پہنچ جائے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں یہ بہت سادہ سی بہت آسان سی دیش ہے لیکن بہت ہی مزیدار ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے بہت چٹپٹی چی ہے پوریوں کے ساتھ نان کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے پراتھوں کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے علووں کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مسالے میں مکس کر لیا ہے اور دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھول لیا ہے اور یہ اس شکل میں آ چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ایک چائے کا چمچ ہے وہ میں نے کسوری میتھی لے لی ہے سوری ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی لی ہے اس کو ساف کر لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ایسے میں نے میش کر لیا ہے ٹھیک ہے جی چائے کا چمچ گرم سالہ لے لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح اس پر سپرنگ کرنا ہے اور اس کو لگانا ہے دم دو سے تین منٹ دیکھیں جی تین سے چار منٹ دم لگانے کے بعد بہت ہی مزیدار سپائسی ہمارا بوائلڈ آلووں کا سانن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ ہم بھجیا کہیں گے اس کو بوائلڈ آلو کی بھجیا تو یہ دیکھیں اس قدر سپائسی ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے یہ بھجیا اور اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور اگر اسے بھی پسند آگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن امید کرتی ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے اللہ حافظ